موسیقی کون سا لطیفہ فنا اور بقا سے متحقق ہوتا ہے مکتوبات مجددیہ میں بھئی یوں تو فنا اور بقا ہر لطیفہ کو ملتی ہے لیکن ان تمام لطیفوں میں ایک اہمیت لطیفہ قلب کی ہے اور قلب کی اصل جو ہے وہ لطیفہ نفس ہے تو اصل میں فنائیں دو ہیں قلب کی فنا اور لطیفہ نفس کی فنا قلب کی فنا پہ انسان کو ولایت صغرہ ملتی ہے اور لطیفہ نفس کی فنا پہ انسان کو ولایت قبرہ ملتی ہے مگر چونکہ قلب کنیکٹڈ ہے روح نفس کے ساتھ اس لئے کہتے ہیں کہ اصل فنا تو لطیفہ نفس کی ہے یعنی اصل مارنا تو نفس کو ہی ہوتا ہے نا ہمارے مشایخ نے جو کہا ہے نا کہ بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا اصل مقصود تو یہی ہے کہ امارا مطمئنہ بن جائے تو وہ اس طرح ہے کہ لطیف قلب کی فنہ ابتدا میں ملتی ہے لطیف نفس کی فنہ انتہا میں ملتی ہے لیکن چونکہ قلب نفس کے ساتھ متعلق ہے اس لئے کہتے ہیں جی کہ اصل فنہ لطیف نفس کی فنہ ہے اب اس بارے میں ذرا عبارت سن لیجئے امام ربانی حضرت مجد صانف دیں اگر کہا جائے کہ باطن کے لطائف بکسرت ہیں کیا وہ سب کے سب فنہ اور بقا کے ساتھ متحقق ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیفات جو فنہ اور بقا سے متحقق ہوتا ہے وہ لطیف نفس ہے جو اصل میں انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف کول انا سے اشارہ کیا جاتا ہے پس یہی نفس امارہ ابتدا میں برائی کی طرف بلانے والا اور آخر میں مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس طرح ابتدا میں وہ حق جلل شانوں کی دشنی پر قائم ہوتا ہے انتہا میں حق تعالی سے راضی ہو جاتا ہے اور یہی بروں میں سب سے برا اور پھر نیکوں میں سب سے نیک بن جاتا ہے سبحان اللہ اس کی شرارت ابلیس کی شرارت پر سبقت لے گئی اور اس کی نیکی اہل تصویح و تقدیس یعنی ملائکہ کی نیکی سے بھی آگے بڑھ گئی تو بگڑ جائے تو شیطان سے برا اور سمر جائے تو فرشتوں سے بھی مچا لطیف نفس اصلاح ہونے کے بعد لطائف عالم عمر کا سردار ہو جاتا ہے یہ ایک عبارت حضرت نے لکھی ہے دلچسپ ہے سنیے گا کہ لطیف نفس سب سے برا ہوتا ہے لیکن جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سب لطیفوں کا سردار وہی بن جاتا ہے نفس جب اصاف رزیلہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمسری اور انانیت کے دعویٰ سے بری اور طائب ہو جاتا ہے اور مطمئنہ اور مقبول ہو جاتا ہے اور آیت کریمہ ربنا اخرجنا من حال حاضح القریت الظالم اہلوہا کہ مقتضا کے مطابق اپنی یگہ چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کی زمین سے ہجرت کر جاتا ہے اور نیکوں کی ہمسائیگی جو کہ عالم امر کے لطائفیں اختیار کر لیتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام سبحان اللہ ہمارے مشاہد کی یہ عجیب خوبصورت بات ہے کہ جو بات بھی ہوتی ہے تو حدیثیں اس کی سند کہیں سے ضرور لے آتے ہیں تو جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو تم میں جہالت میں سب سے زیادہ جاہلیت میں آگے تھا جب وہ سمجھ لائے اس کے اندر تفقہ آ جائے اسلام میں تو وہ اسلام میں بھی ان سے آگے بڑھ جائے گا تو نفس کا یہی آل ہے کہ جاہل ہے تو یہ سب سے بڑا جاہل اور جب سمرتا ہے تو پھر سب نیکوں سے بڑا نیک بھی یہی بن جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ مطابق عالم عمر کے لدائف کا سردار ہو جاتا ہے اور تخت صدر سینہ پر قرار پکڑ کر تسلط قائم کر لیتا ہے جب نفس اپنی ہستی اور انانیت سے غربت و نیستی میں آیا اور خواہشات و تعلقات سے یکسو خالی ہو گیا اور ان چیزوں کو ان کے اہل کے سفرد کر دیا تو موت اور عدم کے ساتھ موافقت کر لی تو حق تعالیٰ نے اس کو عزت کے ساتھ نوازا اور خلط سلطنت کے ساتھ مشرف کیا اس وقت اوصاف زمیمہ و اخلاق سیعہ کی بجائے اوصاف حمیدہ اخلاق حسنہ اس کو عطا ہو جاتے ہیں اور اس سے نیکی کے سوا اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ حق کی طرف بلاتا ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اب تک تو ہم یہی سمجھ ترے کے صرف گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدلتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو نفس جیسا گناہگار ہوتا ہے اس کو پھر اچھا بنا کے نیکوں کا سردار بنا لیتے ہیں موسیقی